اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹورزم ملتی رہے لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اب تمہیں یقین کچھ کھانے کی ضرورت ہوگی پالچا نے مجھے کہا اور ہم دون ناروں کے جھوپڑے کی طرف روادہ ہو گئے راستے میں جگہ جگہ ہمیں عورتوں کے گروہ ملے جو مختلف کاموں میں مصروف تھے میں لوگوں کے زندگی کا بڑے قریب سے متعلیہ کرنا چاہتا تھا اور اسی لئے میں نے اس بات پر خاص توجہ دی کہ یہ عورتیں کیا کام کر رہی ہیں بستی میں اس وقت زیادہ عورتیں موجود نہیں تھیں کچھ عورتیں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی ایک پرانے انداز کی کشتی جو کئی جگہ سے ٹوٹ گئی تھی اسے مرمت کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی ایک طرف کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی مچھلی پکڑنے کے ایک پرانے سے جال کو سی رہی تھی کچھ دوسری عورتیں ایندن جمع کرنے میں مصروف تھی وہ سب کی سب کسی نہ کسی کام میں مصروف تھی میں اور پالشا جدر سے بھی گزرے عورتوں نے گردنے جھکا جھکا کر مجھے تعظیم تھی باقی عورتیں کہاں میں نے پالشا سے سوال کیا اس وقت ان کی بہت کم تعداد یہاں نظر آ رہی ہے وہ سب کی سب شکار کرنے اور مچھلی پکڑنے کے لیے گئی ہوئی ہیں پالشا نے کہا اور نارو بھی انہی میں شامل ہیں اب یہ لوگ شام کو واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ بہت سا شکار ہوگا جسے ہم سب لوگ مل کر کھائیں گے اس اسنا میں ہم لوگ دوبارہ نارو کے جھوپڑے میں پہنچ گئے تھے پالشا نے میرے سامنے کھانا لاکر رکھ دیا اور پروفیسر اس کھانے کو دیکھ کر میرا جی متلا گیا یہ خرگوش تھا اچھا خاصا بڑا سا خرگوش جس کی کھال اتاری گئی تھی اور بس وہ بلکل کچھا تھا یہ ہمارے علاقے کا سب سدھ لذیذ گوش تھے پالشا نے فخری علیہ جمعہ کا اس کا رنگ سفید اور سیاہ ہوتا ہے اور یہ عام خرگوشوں کے مقابلے میں زیادہ تیز اور پرتیلہ ہوتا ہے اس لیے اس کا شکار بھی مشکل ہوتا ہے اس کا گوشت باقی خرگوشوں سے زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے نارو مجھے صبح خاص طور پر ہدایت کر کے گئی تھی کہ تمہیں کھانے کے لیے یہی گوشت دیا جائے اس کا شکار کل دن ہی میں کر لیا گیا تھا تم نے کل رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اس لیے اسے اب پیٹ بھر کر کھا لو ظاہر ہے پروفیسر میرے لیے گندگی کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تم لوگ اچھا گوشت ہی کھاتے ہو میں نے پالشا سے پوچھا پالشا نے ہرس سے دھرایا کچھا کیا ہوتا ہے گوشت تو گوشت ہوتا اور بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم گوشت کو پکا کر کیوں نہیں کھاتے میں نے پوچھا پکانا کیا ہوتا ہے پالشا نے معصومیت اور حیرت کے ساتھ پوچھا ہم لوگ یہ کام کرنا نہیں جانتے تم لوگ آگ سے کیا کام لیتے ہو میں نے پوچھا آگ سے ہم روشنی کا کام لیتے ہیں ہم جنوروں کی چربی سے مشلیں بناتے ہیں جن کو روشن کر دینے سے اندھیرہ دور ہو جاتا ہے سردیوں میں ہم آگ جلا کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس طرح ہمارے جسموں کو گرمی لگتی ہے آگ کے ذریعے ہم جنگلی اور ویشی جانوروں کو بکاتے ہیں بس ہاں بس اس نے جواب دیا لیکن آگ بڑی ظالم چیز ہے کبھی کبھی یہ ہمارے جھوپڑوں کو جلا کر راک کر دیتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی باقی نہیں بچتا اور پھر کبھی کبھی جنگل میں بھی آگ لگ جاتی ہے اس وقت ہم لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنگل میں لگی ہوئی آگ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جاتی ہے اور اکثر ہماری بستی بھی اس کی لپیٹھ میں آ جاتی ہے سب کچھ جل جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں نئے سرے سے اپنے مکانات تعمیر کروانے پڑتے ہیں یہی کچھ ہوتا رہتا ہے مگر تم گوشت تو کھا لو نہیں میں یہ گوشت اس طرح نہیں کھاؤں گا میں نے جواب دیا میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ گوشت کس طرح پکا کر کھا جاتا ہے میں خود بھی پکا ہوا گوشت کھاؤں گا اور تم لوگوں کو بھی کھلاوں گا تم دیکھنا وہ کتنا لذیذ ہوتا ہے کیا واقعی پالشاہ نے حیر سے پوچھا ہاں میں نے کہا تم خود ہی دیکھ کر فیصلہ کرنا اچھا تو شام کو جب ساری عورتیں شکار سے واپس آ جائیں تب تم یہ کمال دکھا نا پالشاہ نے کہا شام تک ساری بستی میں یہ خبر پھیل گئی کہ عظیم ڈمبالا کوئی کمال دکھانے والا ہے نارو جس وقت دو تین عورتوں کے ساتھ جھوپڑے میں داکل ہوئی تو اس کے ساتھ مچھلیوں سے بڑے ہوئے دو ٹوکروں کے علاوہ کئی خرگوش اور ہرن بھی تھے نارو کو جھوپڑے میں داکل ہونے سے پہلے ہی اس بات کی خبر مل گئی تھی کہ میں کوئی کمال دکھانے والا ہوں اس نے آتے ہی ایک موٹی تازی مچھلی ٹوکرے میں سے اٹھا کر میری طرف بڑھا دی اور کہا کہ میں کمال دکھانے سے پہلے یہ مچھلی کھا دوں جو کمال میں دکھاؤں گا اس کا تعلق اس مچھلی سے بھی ہے میں نے جواب دیا اس کو ابھی رکھو میں نارو کے جھوپڑے کے سامنے آگ جلائی اور ایک بڑے سے مٹی کے برتن میں پانی بھر کر اس پر مچھلیاں ڈال دی اور انہیں اُبلنے کے لیے رکھ دیا ساری بستی کی عورتیں جمع تھیں اور آنکھیں پھاڑے اہرے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی ان کے خیال کے مطابق میں کوئی موجزہ دکھانے جا رہا تھا مجھے ان سادہ لوگوں سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی تھوڑی دیر میں مچھلی اُبل گئی اور میں نے درختوں کے پتوں کے مدد سے گرم گرم برتن کو پکڑ کر نیچے اتار لیا تمام عورتیں قریب آ کر برتن کو غور سے دیکھنے لگیں میں نے تھوڑی دیر تک برتن کو ٹھنڈا ہونے دیا اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا برتن مگوا کر اس میں ایک مچھلی نکالی اور ناروں کو کھانے کے لیے دی ناروں نے ڈرتے ڈرتے مچھلی کا ایک ٹکڑا موں میں رکھا اور پھر اچھل پڑی مچھلی اس کے موں میں گھل گئی تھی اس نے جلدی جلدی مچھلی کھا لی یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز بن گئی ہے ناروں نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کا اس کا تو جواب ہی نہیں ہے یہ تو واقعی لا جواب ہے اور پھر باری باری تمام عورتوں نے اُبلی ہوئی مچھلی کھائیں اور اس میں انہیں ایک نیا ذائقہ ایک نئی لذت محسوس ہوئی وہ سب کی سب بھی اس کارنامے پر بہت خوش ہی گا اور میری ذات پر ان کا اعتقاد اور بھی بڑھ گیا میں ان کا دیفتہ جو تھا اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو آگ پر گوشت بھون کر دکھایا بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو جب چاروں طرف پہلی تو اس علاقے کے لئے بلکل نئی خوشبو تھی ان لوگوں کو اس خوشبو کا کوئی تجربہ نہیں تھا جنگل میں رہنے والے ان ویشی انسانوں کی حصہ شامعہ بہت تیز تھی مجھ اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب دور سے لاتھی کٹ کٹانے کی آواز کے ساتھ ان نراز کی کنگ ٹھوئی آواز ابری میں آ رہی ہوں نراز کی آواز سنتے ہی چاروں طرف سناٹہ تاری ہو گیا تھا تمام عورتوں کے کہہ کے رکھ گئے تھے ان کی آپس کی چہلیں بھی ختم ہو گی تھی وہ سب کی سب سنجیدہ ہو گی اور اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر عدب سے کھڑی ہو گی نراز قریب آگی اور نارو سمیت تمام عورتوں نے نراز کو تعظیم دی میں ایک بالکل نئی مہک سنگ رہی ہوں نراز نے نتنے پھڑکاتے ہوئے کا یہی مہک مجھے اتنی دور سے یہاں تک لے کر آئی ہے یہ مہک ہماری بستی کی نہیں ہے یہ اجنبی مہک ہے کسی اجنبی چیز کو ہماری بستی میں داخل انہیں کی اجازت نہیں ہے نراز کی آواز میں سختی تھی عظیم نراز کا اقوال بلند ہو نارو نے احترام سے کہا ڈمبالا ہمیں گوشت اور مچھلی کھانے کی کچھ نئے طریقے بتانے لگا ہے اس نے ان پر عمل کر کے دکھایا ہے ان طریقوں سے گوشت زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے اور اسے کھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے عظیم ڈمبالا ہم پر بہت مربان ہے ڈمبالا یقیناً عظیم ہے نراز نے خشونت بر لیجے میں کہا ڈمبالا ہم پر مربان ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا قبیلے کی عورتوں شگان سب سے عظیم ہے اس کی عظمت کے سامنے سب ہیچ ہیں کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے شگان کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہو شگان ان نئی نئی باتوں کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم لوگ اپنے پرانے طور طریقوں کو بدل دو ہمیں کوئی بھی نئے طریقہ یا کام شروع کرنے سے پہلے شگان کی اجازت لینی ہوگی اور یہ بات تم سب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شگان تک صرف میری پہنچ ہے صرف میں ہی ایک ایسی ہستی ہوں جو ان لوگوں اور شگان کے درمیان رابطے کا کام دیتی ہوں تم لوگوں نے نہ تو شگان کو دیکھا ہے اور نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو صرف میں ہی دیکھ سکتی ہوں اور میرے ذریعے وہ اپنی ہدایات تم لوگوں تک پہنچاتا ہے دمبالا کے جانے کی بشارت مجھے شگان ہی نہیں دیتی تم سب لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ دمبالا نیکی اور بھلائی کا پیغامبر ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان حدود تک مقید رکھے جو شگان دیوتا نے قائم کی ہے اور انہیں توڑنے کی کوشش نہ کریں اس میں دمبالا کی بھلائی اور ہم سب لوگوں کی بھی ہمیں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے بڑی عورت کی یہ عجیب و غریب تقریر سن کر میں حیران رہ گیا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہے میں نے ایسی کون سی غلط بات کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی برہم نظر آ رہی تھی اس کی برہمی کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا یقیناً اسے گوشت پکانے والی حرکت پسند نہیں آئی تھی اس بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ نامعلوم حقیقت میں یا دکھاوے کے طور پر وہ مجھے دیوتا قرار دے رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی امادہ نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے وغیر قبیلے کی عورتیں کوئی کام کریں نراث عظیم ہے گوشت کھانے کا ایک نیا طریقہ نہیں بتایا ہے میں نے بہت دنیا دیکھی ہے اور ملکوں دیکھی ہیں اور ان میں رہا بھی ہوں گوشت اسی طرح کھایا جاتا ہے جس طرح میں نے ان لوگوں کو بتایا ہے ڈمبالا کا اقبال بلند ہو بڑی عورت نے مکارانہ انداز میں کہا لیکن اس کا مناسب طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کی عورتوں کو برائے راست یہ بات بتانے کے بجائے پہلے مجھے بتائی جاتی تاکہ میں شگان دیوتا کو یہ بات بتا دیتی اور اگر شگان دیوتا اجازت دے دیتا تو پھر بھلا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا اس طرح شگان دیوتا کے ناراض ہو جانے کا خطرہ ہے اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو اس کا حطاب ہم سب پر نازل ہوگا اور شگان سب سے بڑا دیوتا ہے یہ بات تم بھی جانتے ہو مقدس ڈمبالا اور اس کی ناراضگی کا خطرہ تم بھی مول نہیں لے سکتے اس کا خیال رکھنا میں فیلحال اس فتنہ پرور بڑیہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ میں نے مصالحان اور ویہ اختیار کرتا ہوں کہا اچھی بات ہے مقدس نراض تم عظیم شگان سے اس بارے میں پوچھ دو اگر وہ اس بات پر اجازت نہ دے تو آئندہ گوشت نہیں پکایا جائے گا لیکن تم یہ جانتی ہو کہ اپنی حد تک ڈمبالا آزاد ہے اس لیے میں کچھا گوشت نہیں کھاؤں گا بلکہ اسے پکا کر کھاؤں گا بلکہ ٹھیک ہے بڑیہ نے خوش ہو کر کھا ڈمبالا اپنے لیے آزاد ہے لیکن بستی کے باقی لوگوں پر صرف شگان کا اختیار ہے یہ کہ اگر بڑی عورت لاتھی ٹھیکتی ہوئی اسی طرف کو چلی گئی جدر سے وہ آئی تھی اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک خاموشی تاری رہی ساری عورتیں خاموش بیٹھ رہی ان میں سے کسی نے بھی بھونے ہوئے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا میں نے البتہ ان کے سامنے بہت سا بھونہ ہوا گوشتیں خوب مزے لے لے کر کھایا اور وہ حسرت سے تکتی رہی انہیں اس کی مہک دیوانہ کیے جا رہی تھے لیکن چونکہ نراز نے اپنی سخت نرازگی کا اظہار کیا تھا اس لیے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی تھی جب تک کہ نراز کے ذریعے انہیں شگان دیوتا کی اجازت حاصل نہ ہو جائے میں اس بڑیہ کی مکاری کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں ہر ہر قدم پر میرے لئے رکاوٹیں اور پابنیاں قائم کریں گے اور مجھے میری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیکھیں مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے خوفزدہ ہے اور اسے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس وقت قبیلے میں جو اس کی دھاک چمی ہوئی ہے کہیں میری وجہ سے وہ ختم نہ ہو جائے بہرحال مجھے کچھ عرصہ تو یہاں گزارنا ہی تھا آس طور پر اس وقت تک تو یہاں رہنا ہی تھا جب تک کہ میں ان مردوں کی حقیقت دریافت نہ کرلوں جنہیں دا جانے کہاں سب سے الگ تلگ رکھا گیا ہے عورتوں نے بچا کچھا گوشت کھایا تھوڑی دیر تک رکس و سرور کی معافلیں جمعی رہیں لیکن یہ ویسی معافلیں نہ تھیں جیسی کہ کل تھی آج اس کا مقصد محض تفریح تھا اس میں جنوں کا کوئی دخل نہیں تھا رات ہو گئی اور سونے کی تیاریاں ہونے لگیں اسی وقت میں نے دیکھا کہ سایا کئی بار چھوپڑے کے اس کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر لہر آیا اندھیرے میں میں نے اندازے سے اسے پہچان لیا کہ وہ پالشا تھی کیا تم جاگ رہے ہوڑڈنمبالا پالشا نے نہہی تھلکی سرگوشی میں مجھ سے پوچھا ہاں میں جاگ رہا ہوں میں نے آہستہ سے کہا دنبالا میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے کیا جاننا چاہتی ہو پہلے میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں پوچھو ضرور پوچھو دنبالا پالشا نے جواب دیا تم جو کچھ پوچھو گے اگر میں بتانے کے قابل ہوئی تو تمہیں ضرور بتاؤں گی اچھا تو یہ بتاؤ کہ اس بستی میں مرد اتنے کم کیوں ہیں میں نے اسے براہ راز سوال کیا میں نے اب تک اپنے علاوہ صرف دس مرد دیکھے اور ان میں سے بھی ایک ککل شگان دیوتا کے بھیر چڑھا دیا گیا اس طرح صرف نو مرد رہ کے کیا اس بستی میں صرف نو مرد رہتے ہیں اور پھر رہتے کہاں ہیں میں نے انہیں کل راز صرف جچن کے وقت دیکھا تھا اور وہ بھی اس طرح کی وہ عورتوں کے مسلح پیرے میں لائے گئے تھے اس سے پہلے یا اس کے بعد میں نے انہیں یہاں نہیں دیکھا تمہارے قبیلے کی سردار بھی ایک عورت ہے مجھے ان ساری باتوں کی بارے میں بتاؤ کہ تمہارے قبیلے میں کوئی بڑی عورت کیوں نظر نہیں آتی تم نے ایک ساتھ بہت سے سوالات پوچھ لی ہیں ڈمبالا پالشاہ نے افسردہ اور تھکن سے بھرپور لیا جمعہ کا افسوس ہے کہ میں تمہارے ان سوالات کے جوابات دینے سے کاس جروں البتہ تمہیں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ اس قبیلے میں عورتوں کی تعداد خواہ کتنی ہی ہو مرد ہمیشہ وہی رہتے ہیں اور اس وقت بھی ہمارے ہم مردوں کی تعداد نو نہیں بلکہ دس ہیں تم اپنے آپ کو شاہد بھول رہے ہو تم بھی تم مردی ہو اس بات کا کیا مطلب ہے اگر مردوں کی تعداد دس سے زیادہ ہو تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے مجھ پر رحم کرو ڈمبالا اچانک پالشاہ میرے قدموں میں گر پڑی وہ زارو کتار رو رہی تھی میں جتنا کچھ تم کو بتا سکتی تھی اتنا بتا دیا اب اگر اس کے آگے میں نے زبان کھولی تو مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے نراز عظیم ہے اور اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی جو کچھ میں یہاں کہہ رہی ہوں یہاں کہوں گی وہ سب کچھ نراز کے کانوں تک پہنچ رہا ہے اور پہنچ جائے گا اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے گو نراز مجھ سے ناراض ہو گئی تو یقیناً مجھے شگان دیوتا کے عذاب سے اور عطاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور پھر یقیناً ایک دردناک موت ہی میرا مقدر بنے گی لیکن سنو عظیم ڈمبالا تمہارے لئے مر جانا بھی مجھے اپنے لئے بہت بڑا احزاز مادم ہوتا ہے اگر میں تمہارے کسی کام آتے ہوئے مر بھی جاؤں تو بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے تمہاری خاتے مجھے یہ موت بھی قبول ہے میں تمہاری موت کا ہرگز خواہا نہیں ہوں پالشاہ اور میں تمہارا دشمن بھی نہیں ہوں اگر کسی بات کے بتانے میں تمہاری جان کو خطرہ درپیش ہے تو میں ہرگز تم سے اس کے لئے اسرار نہیں کروں گا کہ تم مجھے وہ بات بتاؤ اس لئے میں اب بھی اس قصے کو بھول چاہنا چاہتا ہوں حال بتا ایک بات اگر تم بتانا چاہو تو اور اگر تمہیں اس میں بھی اپنے لئے کوئی نقصان نظر آتا ہے تم اس کے جواب کے لئے اسرار نہیں کروں گا میں نے کہا وہ کیا بات ہے پالشاہ نے پوچھا وہ با یہ ہے کہ یہ نو مرد بستی میں کہاں رہتے ہیں میں نے پوچھا میں ان سے مل کر ان کے بارے میں حقیقت حال معلوم کرنا چاہتا ہوں اگر تم ان کی رہش کا پتہ نہیں بتا سکتی تو میں بھی کوئی زد نہیں کروں گا میں کل ہی ساری بستی میں گھوم پھر کر ان لوگوں کا پتہ نکال لوں گا ظاہر ہے کہ وہ یہیں کہیں رہتے ہوں کہ شاید مجھے تم کو یہ بات بتانے میں کوئی تحمل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں پالشاہ نے کہا کیونکہ اگر میں یہ نو بھی بتاؤں تو بھی تمہارے لئے ان کی رہش کا کوئی تلاش کر لینا کوئی دشوار کام نہیں ہوگا کیونکہ اس بستی میں نکلو حرکت پر کوئی پابندی نہیں البتہ تم ان لوگوں تک پہنچ سکو یا نہ پہنچ سکو یہ بات علیہ دا ہے تو سنو کل جس سے چشمے پر تم نہائے تھے اور جہاں ایک بڑا بھاری پتر تمہارے سر پر آ کر گرا تھا اس چشمے والی پہاڑی کے پیچھے چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلوں سے گرا ہوا ایک میدان ہے اس میدان کے وسط میں ان مردوں کے جھوپڑے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں لیکن باہر کی دنیا سے آنے والا کوئی اجنبی اس چھوٹی سی وادی میں داخل نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نائت خوفناک کتے پلے ہوئے ہیں یہ لوگ باہر سے آنے والے کسی بھی شخص کو وادی میں قدم نہیں رکھنے دیتے اور اگر کبھی کوئی بھولا بھٹکا آدمی جس کا تعلق ہمارے قبیلے سے نہ ہو اتفاقین وہاں آنکلے تو یہ کتے دم کے دم میں اس کی بوٹیاں دوچ ٹالتے ہیں تم اسے محض ایک داستان نہ سمجھنا میری آنکوں کے سامنے ایک بارہ ایسا ہو چکا ہے کسی دوسرے قبیلے کے ایک آدمی جنگل میں راستہ بھول کر ایدرہ نکلا تھا وہ کئی دن تک بھوکا پیاسا اور تھکا ہوا تھا اتفاق سے میں اس چشمے کی کنارے اسے مل گئی اور میں سوچا کہ میں اس کی مدد کروں میں اس کے لیے گوشت اور کچھ پھلوں کا انتظام کرنے گئی اور میں نے اسے سکتی کے ساتھ عدایت کر دی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے کہیں اور نہ جائے اور میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی لیکن وہ غلطی سے نہ جانے کس طرح وادی میں اتر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک کتوں نے اس کے بدن کی تک کابوٹی کر ڈالی مل اتنی معلومات کافی تھی اب میں پالچہ کو مزید آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا باقی کام میں نے خود ہی انجام دینی کا فیصلہ کر لیا آگے تھوڑی دیر کے بعد ہر طرح موت کسی خاموشی تاری ہو گئی تھی پوری بستی میں کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوتی تھی تلبتہ بستی سے دور جنگلوں سے گیدروں بھیڑیوں اور دوسرے جنگلی جانوروں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی میں خاموشی سے اٹھا اور جھوپڑے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا ہر طرح موت کا سناٹہ تاری تھا چاندنی چٹکی ہوئی تھی اس ہلکی سی روشنی میں گھاس پوز کی چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں عجیب پوری سرار اور حیبتناک منظر پیش کر رہی تھی کسی کسی وقت کوئی جانور تیزی سے ادھر سے ادھر نکل کر بھاگ جاتا اور پھر تاریخی میں کم ہو جاتا ظاہر ہے کہ میرے لئے ان تمام چیزوں سے خوفزدہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں خاموشی سے آگے بڑھتا رہا میرا رخ چشمے کی طرح تھا ذرا دیر میں میں چشمے کی کنارے پہنچ گیا اس کے بعد پہاڑی پر میں چرتا گیا یہ خاصی اونچی پہاڑی تھی اور چاندنی رات میں عجیب و غریب منظر پیش کر رہی تھی پہاڑی بنجر نہیں تھی بلکہ ترہ ترہ کے درکتوں اور بیلوں سے ٹکی ہوئی تھی اور جا وجا مختلف جانور گھوم رہے تھے بہت سے جانور چشمے پر پانی پی رہے تھے کچھ پانی پی کر جا رہے تھے اور کچھ پانی پینے کے لیے آ رہے تھے دلچسپ اور حسین منظر تھا میں پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا یہاں پر چشمہ بھی صاف نظر آ رہا تھا اور ذرا دور بستی کے چھوٹے چھوٹے جھوپڑے بھی مٹی کے سیاہ دھیروں کی طرح نظر آ رہے تھے میں نے پہاڑی کی دوسری طرف نظر ڈالی ادھر چاروں طرف چھوٹے بڑے پہاڑی تھیلوں کا ایک طویل سلسلہ چلا گیا تھا اور اس کے درمیان میں ایک وسی میدان تھا جیسے چھوٹی تھی وادی کہا جا سکتا تھا یہ وادی ایک ایسے بڑے سے پیالے کی شکل کی تھی کہ اس کے تمام کنارے چھوٹے بڑے اور نہموار تھے اب میں پہاڑی سے دوسری جانب اتر کر اس وادی میں تاکیل ہو سکتا تھا میدان کے وسط میں مجھے ویسے ہی گول گول اور چھوٹے چھوٹے جھوپڑے نظر آ رہے تھے وہ تعداد میں دست تھے میدان کے ایک طرف آگ کا بڑا سا آلاو روشن تھا جو شاید جانوروں سے حفاظت کے لیے جلایا گیا تھا مجھے جھوپڑوں کے پاس بھاری جسامت والے جانور ادھر ادھر آزاد طور پر گھومتے ہوئے نظر آئے میں سمجھ گیا کہ یہ وہی کتے ہیں جن کا ذکر مجھ سے پالشا نہ کیا تھا اور جو وادی میں آنے والے ہر شک کو پھاڑ کھاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ مجھے ان کتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی بھلا یہ مجھے کیا نقصان پھنچا سکتے تھے میں آہستہ آہستہ پہاڑی کی چوٹی کی دوسری طرف اترنے لگا پیالے جیسی اس وادی کی طرف جہاں مردوں کے جھوپڑے تھے رات کافی گزر چکی تھی اور ہر طرف گہری خاموشی چاہی ہوئی تمام جھوپڑوں میں سناٹا تھا اور اندر باہر انتھیرہ پھیلا ہوا تھا صرف شاند کی روشنی میں چیزوں کے دھندلکے دھندلکے سے ہیولے نظر آ رہے تھے میں پہاڑی کی چوٹی سے اتر کر آہستہ آہستہ جھوپڑوں کی طرف بڑھنے لگا آچانکہ ایک بہت بڑا کتہ جو جسابت میں کسی طرح بھی ایک درمیانے درجے کے بھیڑیے سے کم نہ تھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کتہ چند لموتہ غور سے مجھے لیکھتا رہا وہ نہ تو بھونکا اور نہ ہی اس نے آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی وہ بس خاموشی سے مجھے تکتا رہا کسی اس نامے چند دور کتے بھی ادھر آ نکلے تھے اور اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے ان کا رویہ بھی یہی تھا ان میں سے کسی نے بھی مجھ پر حملہ کرنے میں پہل نہیں کی میں نے یک بارگی زور سے ہاتھ ہلایا اور سارے کتے اچانک ہی بھاگ کڑے ہوئے ان میں سے کوئی بھی میرے سامنے نہیں ٹکا اور وہ مختلف سمتوں میں منتشر ہو گئے مجھے اس بات پر کافی حیرت ہوئی کہ اس قبیلے کے لوگ اور تو کوئی جانور پالتے نہیں تھے وہ اس قدر پسماندہ تھے کہ انہوں نے اب تک جانور پالنا سیکھائی رہی تھا ان کے نزدیک جانور کا محض ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا اس کا گوشت کھانا اور اس کی کھال کو جھوپڑے کے فرش پر بچانے یا چت میں لگانے کے لیے استعمال کرنا میں نے اب تک یہاں جانوروں کے محض دو ہی استعمال دے کے تھے لیکن یہ کتے پال رہے تھے ان کے پاس خاصی بڑی تعداد میں اعلیٰ درجہ کے کتے موجود تھے جو بہترین محافظ کا کام دیتے تھے بہرحال پروفیسر ان کتوں سے خوفزدہ ہوئے بغیر میں نے ایک نظر اس وادی میں پہلے ہوئے چھوپڑوں پر ڈالی میدان میں بھی جگہ جگہ سر سبزو شاداب درخت لگے ہوئے تھے اور جگہ جگہ پھولوں کے پودے اور ہری بھری بیلے لہلہ رہی تھی ابھی میں اس منظر کا جائزہ لینے ہی میں مصروف تھا کہ اچانک مجھے ایک جھوپڑے سے ایک سایہ نکلتا ہوا دکھائی دیا میں جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں دپکیا مجھے یقین تھا کہ اندھیرے میں ہونے کے سبب مجھے نہیں دیکھا جا سکے گا میں نے جس درخت کے ساتھ پناہ لی تھی وہ کافی بڑا تھا اور ایک جھوپڑے کے قریب تھا ان اسی وقت میں جھوپڑے سے ایک حیولہ برامت ہوا میں نے کل کو اچھی طرح درخت کے پیچھے چھپا لیا دونوں آنے والے میرے بلکل قریب سے گزرے اور میں نے انہیں اچھی طرح پیچان لیا ان میں سے ایک تو چمبالہ تھی جس سے اس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی اور دوسری عورت ان دونوں عورتوں میں سے ایک تھی جو دن کے وقت نراز کے جھوپڑے کے پاس پیرا دیتی تھی وہ دونوں عورتیں مختلف جھوپڑوں سے برامت ہوئی تھی اور پھر اندھیرے میں انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتی ہوں یہ وہاں سے بستی کی طرف روادہ ہوگی میں انہوں نے گوھر سے دیکھتا رہا انہوں نے بندروں کسی پھرتی کے ساتھ پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے نظروں سے ہو چلو گی اب وہ پہاڑی پر سے اتر کر اپنی بستی کی جانب چاہ رہی تھی مجھے اس بات پر بڑا تاجب ہوا کہ اتنی رات کے یہ دونوں یہاں کیا کر رہی تھی لیکن پھر فوراں ہی میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور میں دل ہی دل میں مسکرہ اٹھا ان دونوں عورتوں کی نظروں سے وجل ہو جانے کے بعد میں آہستہ آہستہ درخت کے پیچھے سے نکل آیا اور ایک جھوپڑی کی طرف بڑھا میں نے گول جھوپڑے کا ایک پورا چکر لگایا اور پھر آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا باہر اندھیرہ تھا لیکن جھوپڑے کے اندر ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی یہ روشنی اس چھوٹی سی مشل سے پیدا ہو رہی تھی جو جھوپڑے کے کونے میں پڑی ہوئی تھی جھوپڑے میں زمین پر گھاس پوس کا ایک بستر تھا